تو شری رام مندر کو لے کر پورے دیش میں اس وقت ایک اتصاہ کا ماحول بنا ہوا ہے رام للا کی پران پرتشاہ میں بہت کم سمیں شیش رہ گیا اور ہمارے ساتھ اس وقت پوروستانست وینہ کٹیار جی جڑ رہے ہیں وینہ جی بہت سواغت ہے آپ کا نیوز اسٹیٹ پر رام للا کی پران پرتشاہ میں بہت کم سمیں رہ گیا اور وہ سمیں جس دن کا انتظار آپ نے خاص طور پر ورشو سے کیا ہے ہاندولن کا نیترت کرنے سے لے کر بات اگر ہم کریں اور اس کے علاوہ جس طریقے سے لاتھیاں کھائیں چاہیں اشوک سنگل جی سوگی اشوک سنگل جی ہوں آپ ہوں کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت اچھا محسوس کر رہا ہوں خوشی کا ماہوڑ ہے اچھا باتابرن ہے اور جتنے لوگ آئے ہیں سب پرسند ہے جی آپ کے بھاشن پر آپ کے ایک خودگوش پر کارسیوکوں کا جو جتھا تھا وہ اس ور چل پڑا تھا آپ کی نیترت میں اور اس کے بعد جس طریقے سے گولیاں بھی چلائیں گئی کارسیوکوں کے اوپر ایک نیا دور جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا کئی سرکاروں کی بھی قربانی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کی پارٹی کی مگرم بات کر لیں اس کے علاوہ اس دور کو آج کے دور کو اگر تلنا کرے تو کیسا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں نہیں وہ دور اچھا نہیں تھا وہ سنگرس کا دور تھا پولیس کے دورہ گولیاں چلوائی جا رہی تھیں دو دو بھائی ایک ساتھ مارے گئے بڑی جان ہو گئے اسی گلیوں کے اندر اور بھی کارسیوک مارے گئے عیددہ کے اندر کئی جگہ مارے گئے بڑا بلیدان دیا ہے بلکل لگاتار جو بلیدانی کارسیوک ہے اور ان کی آتما کو کہیں نہ کہیں آج سچی شردھانجلی مل رہی ہوگی جب رام للا کا ایک بہت ورات مندر جو ہے وہ بن کر لگ بگ لگ بگ تیار ہے لیکن جو راجنیتک پرتکریاں ہیں بینے جی آتی ہیں چونکہ آپ خود راجنیتک بیٹھتی ہیں بہت ساری ایسی پرتکریاں سامنے آتی ہیں جو نہ صرف رام کے اوپر پرسنشن کھڑا کرتی ہیں بلکہ اپنی سستی لوگ پریتا کے لیے اپنی راجنیتی کے لیے آراد پر کٹھارا گھات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں یہاں پر ان کی کوشش ہو نہیں پاتی ہے وہ سب سامت ہو جاتے ہیں ان کو معلوم ہے یہاں کی سنسکرتی اور دوسری باہر کی سنسکرتی میں انتر ہے سوامی پرسنشن مور نے کہا ہے کہ یہ بیجوے پی کا نجی کارکرم ہے اور اس کو دھارمک کارکرم نہ کہا جائے پران پتشتہ کا کارکرم صرف بیجوے پی اپنے نجی لاب کے لیے کروا رہی ہے سوامی پرسنشن کی کا جو دماغ گلوڑ ہو گیا ہے وہ کیا بولتے ہیں ان کو سرم کچھ معلوم نہیں رہتا ہے اس لئے ان پر کوئی ٹھیکا ٹپیٹی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ستنتر ہے جو کوئی چاہے بولے کچھ راج نیتاؤں نے پہلے یہ بولا کہ ان کو آمنترت نہیں کیا گیا جب ان کو نیمانترل ملا اور ٹرس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ان کو نیمانترل بھیجا گیا چاہے بھی شوہندو پرشت کی بات کر رہا انہوں نے بھی اس چیز کو کلیر کیا کہ نیمانترل بھیجا گیا اکھلیش آنف کا ہی ہم ذکر کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب پران پرتشتہ ہو جائے گی اس کے بعد ہم سا پریوار جائیں گے تو کیا مطلب ہے ان کے وقت پر لکھا نہیں اچھا ہے پران پرتشتہ کے بعد بھی آمایا کلیش جی ان کا سواغت ہے کوئی اس میں نالجگی نہیں ہے لیکن ان کو یہاں آنا چاہیے پران پرتشتہ میں سبلیت ہونا چاہیے اگر وہ ہوتے ہیں تو اور پرشنطہ کی بات ہے جس طریقے سے ویرات مندر اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو پہلے اسٹرکچر آپ کے دورا یا پھر آپ اس دوران جو سیلیکٹ کیا گیا تھا جو موڈل آپ کے لیے لگاتا ہے ہم کہیں کئی پوسٹرز پر نظر آتا تھا پرہو رام للا کی جو پرتشتہ نظر آتی تھی تھوڑا سبھن ہے اور بھی زیادہ ویرات ہے اس کو کیسے دیکھتے جب نقشے میں تبدیلی کی گئی نہیں وہ جلدی میں بنائے گیا تھا اب بنا ہے دہرش بنا ہے سب پہلوں کا جہار لکھا گیا ہے اچھے مورتکار کلاکار سب جھٹے ہیں پتھر سے مندر بننا ہے اس لئے بار بار تو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے خوبصوص سمجھ کر کے مندر کے پتھر کی کڑھائی ہو رہی مورتیاں بن نہیں ہے اچھا بنے گا اور ویشیش کر آپ جو ہو پہلے آئیے جلدی آئیے درشن کریے بلکل پربورام نے اگر یہ سو بھاگ دیا تو ضرور درشن کرنے کے لئے آئیں گے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس دیو مورتی کے جس کا درشن پورا ویشو کرنا چاہ رہا ہے کیا آپ نے ابھی اس پربورام کی اچھل مورتی کو دیکھا ہے درشن ابھی تک ہو پائیں یا ابھی نہیں نے ابھی نہیں وہ ہیں جے ان کو ٹھیک دین سے شرچت رکھا گیا ہے جب اس تھاپیٹ کرنے کے باعث تاریک کو جے پردھان منتری آئیں گے جے اس کا آپ رام پرتشتہ کریں گے جے ایک گرم دل کے نیتا کی طور پر آپ کو جانا جاتا تھا جو آپ کے بھاشڑ ہوتے تھے وہ کہیں نہ کہیں وہ تیجت کہہ جاتے تھے لوگوں میں جوش بھر دیتے تھے کیا وینائی کا ٹیار میں پہلے سے کچھ پرورتن آیا ہے اس 1992 کے دور سے لے کر اب تک کوئی کوئی پرورتن نہیں آیا جہاں جیسی شتی وہ اچھے بھاشڑ ہے وہ اچھے بھوڑنا پڑتا ہے آپ اس سمجھ سانت ہے ہمارے موں میں چھالے بھی ہے تھوڑے تو اس لئے دھائر سے بولتا ہوں بلکل آپ کو جل سواست لاب ہو میں ایسی کامنا کرتا ہوں لیکن جو پورے دیش میں ہی نہیں بلکہ پورے وش میں اس وقت پر رام کا اتصاب جو ہے وہ چل رہا ہے چاہے ہم سرکاری سنسطھاؤں کی بات کر لیں ایک سرکاری اتصاب ہم کہہ سکتے ہیں ہر کوئی رام کے رنگ نے رنگا ہوا ہے کیا جب ڈھانچے کو گرائے گیا تھا اور میں ڈھانچے شب کو اگر کہوں تو کچھ لوگوں کو آپتی بھی ہو سکتی ہے آپ سے پہلے رام ویلاس ویدانتی جی جڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر مسجد نہیں گرائے گئی تھی بلکہ مندر کا ہی وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کھنڈار تھا اس کو ہم نے گرائے تھا میں چاہوں گا آپ کی بھی اس پر پرتکلیا رہے ہیں نہیں وہ دھاچہ تھا جیڑ شن جیڑ شن دھاچہ تھا اگر اس کو نہیں ہٹایا جاتا تکلیف ہوتی اس لئے اس کو پہلے ہٹا دیا گیا تجکالین سرکار کے دورہ جو وہاں پر کارسیوگوں پر چاہیں گولیاں چلوانا رہا ہو یا پھر اس کے بعد بھی پورو مکمتری ملہم سنگھ عادف کے کئی بیان جن سباہوں میں سنیں گے کہ اگر اور بھی آوے شکٹہ پڑتی تو اور بھی زیادہ گولیاں چلوائی جاتی ہیں ان کے اس وقت تب اسے کھولے کر آپ کا کیا کہنا ہے نہیں ہم بہت دکھی تھے ان کے بیان سے کیونکہ وہ ایسے نیچر کے تھے نہیں کچھ کے کہنے پر انہوں نے گولیاں چلائیں وہ یہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ بہت بہنگلتی ان سے ہوئی گولیاں نہیں چلانے کیے تھی جو لوگ مرے ہیں ان کے پریوار کے لوگ کبھی ملائم سنگھ کے پریوار کو معاف نہیں کریں گے ایک فائل برانڈ نیتا کے طور پر آپ کی چھوی جو ہے وہ رہی ہے اور یواؤں کا اس دوران کا ایک جو خاص ورگ تھا وہ آپ سے بہت پروحاوت تھا اور ہر پوسٹر پر آپ نظر آتے تھے اب کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کیا آپ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے یا پھر یہ سمیں کی ہم کہہ سکتے کال چکر ہے اس کو لے کر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے یہ بھی اس پشت نہیں کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں پران پرتشتہ کارکم میں ہم کو اس پشت کیا کرنا ہماری کارکم ہے پران پرتشتہ میں جا نہیں ہے ہم کو اس میں کیا پرتی جی بلکل تو کہیں نہ کہیں جو تمام سوال بہت سارے نیتاؤں کے دوارہ اور خاص طور پر کانگریس کے نیتاؤں کے دوارہ وینہ جی اٹھائے جا رہے ہیں چاہ مندر کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ راجنیت میں رام کو لے کر آنا یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے آپ رام کو آستہ کا کیندر ہی بنے رہنا دیں آستہ کا کیندر بنا رہے ہیں کسی دھل کو منہ نہیں کیا گیا سب آمیں درشن کریں ساسٹانگ پڑام کریں اور درشن کریں بلکل بینہ جی آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کانگریس کی اگر ہم بات کریں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے اس کارکرم کو راجنیتی کارکرم بتا ہے وہی کچھ نیتاؤں نے سمرتھن بھی کیا ہے پرمود کشنم آچار پرمود کشنم جو کی کانگریس کے نیتاؤں چناؤ بھی انہوں نے لڑا تھا کانگریس کے ٹکٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کی مطی ماری گئی ہے اور یہیں سے الٹی گنتی ان کی شروع ہو رہی ہے جبکہ وہ خود کانگریس کی سرسے ہیں نہیں ان کا بیان ٹھیک ہی رہتا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں جی وینہ جی بہت دھنواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نیورسٹیٹ کو دیا ہم سے باتچیت کی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے